ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید اور اس وقت ہمیں جوئن کر رہے ہیں ہماری الیکشن ٹرانسمیشن میں ہمارے ایپٹ آباد کے نمائندے ایبین نیوز عالم زیب آوان صاحب عالم صاحب بہت شکریہ میں جوئن کرنے کے لیے ذرا سیچویشن بتائیے گا ہزارہ ڈیویجن اور یہ ایپٹ آباد کی بالخصوص کون کون سے حلکوں میں عالم زیب صاحب ناظرین کو بتائیے گا کہ کانٹے کا مقابلہ متوقع کیا جا رہا ہے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں چناروں کی شہر ایپٹ آباد کی بات کروں گا جہاں پہ این اے سولہ اور این اے سترہ دو بڑے علکے ہیں اور وہاں سے اسی طرح طریق انصاف اور نون لی کے درمیان مقابلہ ہے جبکہ این اے سولہ کی اگر خصوصی میں بات کروں تو ثابت سے وہ وزیر اعلیٰ مطاب احمد خان عباسی رہے ہیں یہاں تینوں کے اندر کانٹے داری مقابلہ ہے لیکن محطاب عباس صاحب تو شاید بسبردار بھی ہوگئے ہیں انہوں اس نہیں کرتے تھا وہ تو نہیں انتخاب وہ تو حصہ نہیں دے رہے میرا جی جی وہ آزاد ایسیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں مانسیرہ کا انہیں پندرہ کا بتائیں سولہ سترہ سے ایک پیچھے جائے نواز شریف ہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں کہتے ہیں کہ بے وکوف ہیں خیبر پختول خواہ کے لوگ کیا رسپونس بھی ہے لوگوں کا اس پر ادھے عمل نواز شریف صاحب کی گفتگو پر چسرا اس سے پہلے کے پر شروع پاند ستر صاحب نے جاتا ہے منچہرا کے اندر اللاکے کے اندر وہ اور ان کے باہی جب اے 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 بنے تھے تو انہوں نے ترکیہاتی کاموں کا اموال لگایا تھا اور بالخصوص اس کا انواز سے جاتا ہے کہ یہ جو زارہ الیکٹرک کمپنی انہوں نے بنائی اس کا آغاز کیا تھا ستا کیا تھا تو اس کا بڑا افیکٹ بڑھتا ہے اس پہ ڈسٹرک مانسیرہ پہ ڈسٹرک مانسیرہ میں جب نواز شریف صاحب کا یہ جلسہ ہوا پروگرام ہوا اس کے بعد فضاء کافی چینڈ ہوئی ہے لیکن کانٹے دار مقابلہ ہے طریقہ انصاف اور نواز شریف کے درمیان میں اچھا یہاں سے یہاں سے جی جو آئی کے بھی ہوا کرتے تھے بڑے تگڑے امیدوار ہوتے تھے منسیرہ سے یا کوئستان بٹا گرام سے اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے ابھی تو مفتی کفایت اللہ میرے خیال سے جی عالم زیب صاحب جی جی بالکل وہ کانٹیسٹ تو کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے پوزیشن نہیں ہے اس طرح جس طرح ہوتی تھی گزشتہ دوار میں یا پچھلے الیکشن میں آپ دیکھ لیں تو اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے اس طرح جی یو آئی کی افتابات منصرہ یاریپور میں سرگرگیاں دیکھنے میں نہیں آ رہی ہیں اس طرح جماعت اسلامی البتہ ان سے افتابات بہتر جا رہی ہے اور جی یو آئی کا اس طرح جو امیدوار ہیں وہ بڑے سلوہ ہیں اور اس طرح ووٹنگ کی بھی اور پبلک کا بھی اس طرح سے رجان نہیں ہے پی ڈی ایم حکومت بننے کے بعد کافی سارا رجان جو ہے وہ کم نظر آ رہا ہے دیکھنے میں ہریپور کے سیٹ پہ کیا خیال ہے؟ عمر ایوب تو انڈرگراؤنڈ ہی ہے لیکن وہاں پہ جہاں ازار اڈویزن کے اگر بات کی جائے تو صحیح جو کانٹے دار مقابلہ ہے افتابات منصرہ اور ہریپور کے درمیان میں تو یہاں کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہی ہریپور میں ہے اور ہریپور کے دونوں امیدوار سے ایک مضبوط امیدوار ہے اور کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے یہاں عمر ایوب اور بابر نواز خان کے درمیان میں تو یہ بھی اسی طرح ہی کانٹے دار مقابلہ ہوگا اور جو ان کے جانے کے بعد کوئی کمی نہیں آئی بلکہ اسی طرح مقابلہ ہے ووٹر اسی طرح جو ٹیمیں ہیں وہ محنت کر رہی ہیں لگاتار اور اس سے بلکہ مزید بہتری اس طرح آتی ہے کہ امدردی کی ایک ووٹر جو سپورٹر ہیں وہ امدردی کے ساتھ خود محنت کر رہے ہیں بہت شکریہ عالم زیب صاحب ہمیں جوئن کر کے وہاں کی سیچویشن سے آگاہ کریں اور اب ہمیں راپپ کرنے تو میں چاہوں گی باستہ سٹارٹنگ فرم یو کومنٹ اور جو جس طرح سے سیچویشن بتا بھی رہے تھے جو مجموعی ایک رسپونس بھی عوام کا نظر آرہا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد جو ان کی پفارمنس رہی ہے اس پر بھی رسپونس جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ اوویس کی نظر آرہا تھا آپ کو بھی لگ رہا تھا اور ساتھ ساتھ جو مہنگائی سے ستائی ہوئے عوام ہیں اصل مقابلہ جو کنسیڈر کی جا رہے ہیں وہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ کہہ رہے ہیں کچھ ہلکوں پر مجھے اختر شاید اختر شاید شاید کا نام ان کا شیر یاد آرہا ہے خالد صاحب کہ بہت ہی سادہ ہے تو اور زمانہ ہے ای یار خدا کرے کہ تجھے شہر کی ہواں نہ لگے اب لاہور میں ویڈ کے نواز شریف صاحب نے کہا یہ تو تو ویسے ہی ہیں بے اقوف لوگ ہیں کے پی جے میں خود کیونکہ کے پی کیونکہ ایک سٹرونگ ایکسپشن ٹو ڈاٹ کومنٹ لیکن اس کے بعد جب اپٹہ بات تشریف لائے اور یہاں ریلی سے انہوں نے خطاب کیا تو تھوڑا سا تھوڑا سا سوفن کر دی اپنے اسٹانسوں کہا بے اقوف تو نہیں ہیں لیکن سادہ لوگ ہیں سادہ لوگ ہیں جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں پورے کے پی میں جس رائیسا نے بھی پہلے بتایا ہمارے ہاں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بڑی معاذرت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ صبح جو خیبر پختنخواہ کے لوگ ہیں زیادہ پروگریسید ہیں اپنی تھنکنگ میں وہ تو ٹرانسینڈ ہو کے ووٹ دیتے ہیں اپنی جو ان کی عذبیتیں ہیں چاہے وہ قبائلی ہوں دوسری ہوں وہ تو پرفارمنس کے بیسے سے ووٹ دیتے ہیں اور یہ بڑی زبردست بات ہے میں تو چاہتا ہوں کہ دوسری صوبے بھی ہمارے کوئی صوبے سے سیکھیں تاکہ دیکھیں دو ہزار آرٹھ میں یا اس سے پہلے گر آپ دیکھ لیے ام ایم ایم کی بھی حکومت تھی ام ایم ایم کو فارغ کر دیا تو دوسری حکومتیں آگئیں تو ہمارے ہاتھ تو ایک سلسلہ ہے نیوز بریک کی طرف ہم لوگ نے جانا ہے لیکن ہم اس کو ابھی فیلال ایک نیوز بریک کی طرف جائیں گے لیکن نیوز بریک کے بعد دس بچے دوبارہ سے ہم واپس آئیں گے اور خیبر پختونخواں کے ہی ڈیفرنٹ ڈیویجنز کو مزید ڈسکس کریں گے جس میں ڈی آئی خان پہ بھی انٹریسٹنگلی سربراہ جی ایو آئی ایف مولانا فضل رحمان صاحب بمقابلہ پیپلز پارٹی کے پیسل کریم خنڈی صاحب جو کہ دو آسار آٹھ کے بعد اب ادھر اپنے جو سیاسی طاقت ہے اس کا قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور ان کے مقابلے میں علی امین گنڈا پور صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تو ضرور ہیں لیکن بلاب نہیں ہیں ان کو جو انتخابی نشان لوٹ کیا گیا انہوں نے وہ چینج کروائے اور اب ملکہ کوین ان کا انتخابی نشان ہے اس حوالے سے بھی اس کانسٹوینسی کو لے کے دیگر حلقوں پر جہاں پر سخت مقابلہ اور جہاں کانٹے کا مقابلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی دس بجرات حوالے سے گفتگو ہوگی دس بجرات